اسلام علیکم وی بس گاڑیوں کا جمعہ بازار نیو شان موٹر تربودہ پر پہنچ گیا ہوں دوستو گاڑی موٹر لگی ہے جن میں سب کے سب کی تفصیل کے ساتھ ریویو ہوگا اور بہت دوستو کی فرمائش دی کہ آپ سامنے آئیں اور ہمیں دکھائیں جب جاتی ہیں تو لائیو ہمیں دکھائیں تو میں آج آپ کو لائیو دکھانے لگا ہوں اچھا یہ خود بھی ماشاءاللہ امانداری سے جو بھی کنیشن ہوتی ہے بتاتے ہیں ہماری کچھ ہوتا کہ الحمدللہ مارکٹ باقی جتنے بھی باقی زلہ ہیں ان سے بہت کم ریٹ بے ہیں ہماری گاڑی لوگ عیرہ پھیری بہت زیادہ کرتے ہیں بتاتے کچھ ہیں لوگ اتنی دور سے آتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کنیشن وہ نکل دی نہیں لیکن الحمدللہ ہماری جو بھی گاڑی ہمیں جو لگایا جاتا ہے وہ میں آپ کو ٹوٹل تو جی پیارے بھائی ہم ریویو دوہزار ساتھ کا موڈل ہے یہ گاڑی فیصلہ باز سیٹی کی ریجسٹر ہے مکینیکل طور پر تقریباً یہ گاڑی فیٹ ہے مکینیکل انجن کی پٹی آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کو اس کی پٹی دیکھ لیں تقریباً یہ جینمن ہے گاڑی کے کپے وغیرہ بھی ٹھیک ہیں یہ بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں دوستو باقی مکینیکل طور پر تقریباً گاڑی یہ فیٹ نظر آ رہی ہے اور یہ دوسری سیڈ کا یہ کپہ ہے یہ بھی آپ دیکھنے باقی فینڈ میں آپ کو اس کی سے دکھاؤں گا سیڈ آپ نے نوٹ کرنی ہے دوستو سیڈ گاڑی کی آپ کو پروفیکٹ مل رہی ہے ٹھیک ہو گیا دوستو چیک کرنے ٹھیک ہو گیا یہ فرانڈ پہ آگے ہیں دوستو فرنڈ والی سیڈ بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ بھی آپ چیک کرنے نوٹ کرنے سیڈ گاڑی کی آپ کو یہ بھی projekt ہی مل رہی ہے ٹھیک ہو گیا باقی فینڈ گاڑی کی میں ڈھگی کھولوں گا اوورآل ایک دفعہ گاڑی دیکھنے ہیں اوورآل دکھا دیتا بلیک لر میں فیصلہ باد سٹی کی دوہزار سوٹ کا مارڈل ٹویٹا کرولا ایکس ایل آئی بیک لوگ گاڑی کی دیکھیں بیک لوگ گاڑی کی بہت زبردست ہے اور باقی فین سکریچ لیس ہے گاڑی کے اوپر کسی قسم کی کوئی سکریچز موجود نہیں ہے ڈیمانک پریش بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اور یہ اس کی لیپ سائیڈ لوگ ہے گاڑی کی یہ بھی آپ چیک کریں تقریباً آپ کو یہ ٹھیک ہو رہا ہے ٹیروں کی اوپر کچڑ وغیرہ بہت لگا ہوا ہے بہرحال پھر بھی میں دکھانے کی پوری سوشی کروں گا ٹیروں کی کنڈیشن اس گاڑی کی تقریباً آپ کو ٹھیک میرے رہی ہے یہ ہے دوستو بلہ ٹیر ریمیس کے اپنے جنمن ہے ٹیروں کی کنڈیشن ٹھیک ہے باقی فین آپ کو دکھاؤں گا گاڑی کے بیک روم اور اس کا بیک روم کیا وہ بعد میں دکھاؤں گا اندر سے کنڈیشن آپ دیکھ لیں تقریباً ٹھیک ہے سیل اس کی بھی آپ کو یہ آپ کو پروفیکٹ مل رہی ہے یہ بھی سیل ٹھیک ہے کوئی زنگ بغیرہ نہیں ہے اور کوئی اور میں پرابلم بھی نہیں ہے لیمینیشن گاڑے کی اوپر کروائی گئی ہے اور یہ فرنڈ دوسری سائیڈ ہے دوسری سائیڈ بھی آپ دیکھ لیں بلکل ٹھیک ہے بیک خیشہ کی کنڈیشن دیکھ رہی ہے یہ بھی ٹھیک ہے پوشنگ بلیک لیدر اس کی جو ہے بلیک لیدر میں آٹی ہو گیا لیمینیشن ہے لیکن صاف ہے آپ کو شاید نظر نہیں آ رو لیمینیشن کے اندر ہے گاڑی کی جو پوشنگ بغیرہ وہ بھی دلکل صاف ہے باقی فرنڈ انٹیریئر پہ آگئے انٹیریئر دکھاؤں گا انٹیریئر وائز گاڑی ٹھیک ہے اندر دیکھیں تو دوستو اس کے اندر آڈیو ویڈیو سسٹم اس کا نہیں ہے آڈیو سوری اس کے اندر انسوال ہے کیونکہ آکٹر مارکیٹ ہے باقی ٹرانسویشن گیر مینوال کے اندر گاڑی ہے اور یہ سینڈ ڈرائیو سیڈ کا ڈور ہے بیک ٹرون بھی نکھاؤں گا یہ چیک کر دیں دوسری سائیڈ یہ بھی ٹھیک ہے جی ہاں فرنڈ یہ دوسری سائیڈ کا ڈور ہے ڈرائیو سائیڈ کا انٹیریئر وائز دیکھیں دوستو ایکسل آئی دوہزار ساتھ کو مادل ہے پاور وینڈو اس کے اندر انسوال ایک نوار ٹو جیل آئی ہے اور باقی فرنڈ گاڑی کی اوڈیو جو ہے وہ میں آپ کو نہیں دکیوں میرے پاس جابی نہیں ہے باقی پوشنگ بغیرہ گاڑی کی دل کو لوکے ہے یہ بھی آپ کو دکھا دوں گا بیک ٹرانک رہے گا وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور لاس پیس گاڑی کی پرائز بتاؤں گا اور سکرین پر آپ کو آنور کا نمبر نظر آجے گا یہ فرنڈ دیکھ لیں اس کا بیک ٹرون بیک ٹرون کی اندر سے کنڈیشن تقریباً ٹھیک ہے کچھ زنگ لگاڑا نہیں ہے تقریباً گزارے لیگ جو ہے اندر ٹھیک ہے یہ بیک ٹرون بھی آپ نے دیکھ لیا باقی دوہزار سات کا مارڈل اور ہیس لبا سٹی کی ریجسٹر اور لاکومنٹ گاڑی کی کمپلیٹ ہیں ٹوٹلی اور باقی اس کے علاوہ فرنڈ جو اس کی ڈیمانڈک پرائز کی گئی ہے چودہ لاکھ ٹرونڈر نے اس گاڑی کی ڈیمانڈ کی ہے ٹھیک ہو گیا یہ آگے آ جاتے ہیں دوہزار سورہ مارڈل ایکس لائی لوگ گاڑی کی اچھی ہے تقریباً دوہزار اندر سے ٹوٹل گاڑی جنوان ہے باہر سے یہ فیفٹی پرسنٹ اوریجنل ہے اندر سے گاڑی دیکھ لیں تو یہ بھی کنڈیشن وائز اندر سے ٹھیک ہے چیک کر سکتے ہیں فرشی میٹ وغیرہ ڈلی اور نیچے کلین میٹ وغیرہ بھی گاڑی کی کمپلیٹ ہے ڈرائیور سیڈ کا ڈور ہے اندر سے دیکھ لیں تو کنڈیشن اندر سے بھی ٹھیک ہے اور انٹیریئر وائز گاڑی بلکو لوگ کے ہے انڈرویڈ آڈیو گیو سسٹم اس کے اندر اس کا اپنے جنوان انسٹال ہے اور مارکٹ کا نہیں ہے اور پوشنگ وغیرہ گاڑی کی بہت زوردست ہے اس کی اپنی جنوان ہے اور انٹیریئر از گاڑی تقریباً ٹھیک ہے ٹرانسویشن گئر مینول کے اندر گاڑی ہے اور گاڑی کا جو ٹوٹل سمال ہے کوشی کرتا ہوں میں وہ دکھا دوں کوئی ہوئی ہوئی گاڑی کے سمال تھوڑا زیادہ ہے تین لاکھ پلس یہ گاڑی جو ڈرائیو ہوئی ہے ہیں تقریباً تین لاکھ قریب ہیں اور باقی مکینگل فیٹ ہے ڈاکومنٹس گاڑی کے ٹوٹل کمپلیٹ ہیں اور دہور سٹی کی ریجسٹرڈ ہے اور ڈیمانڈنگ پر اس کی بات کریں تو بتیس لاکھ پیس آنر نے اس گاڑی کی ڈیمانڈ کیا ٹھیک ہوں گیا دوستو یہ آگیا جاتے ہیں ٹویٹا کرولا ٹویٹا کرولا جی ایلائی دو سات کا مادل ہے آٹ موڈل کی اور یہ گاڑی ریجسٹرڈ ہے اور گاڑی کا نمبر بھی ڈی ای پی نمبر ہے گن مٹیلیکلر کی گاڑی ہے باہر سے تقریباً دو سو فیپٹی پرسنٹ اوریجنال اندر سے گاڑی ٹوٹل اوریجنال ہے باقی فیرن گاڑی کے اندر انسٹال ہے جو کہ آفتر مارکیٹ ہے ٹیرو کی کنڈیشن گاڑی کی اچھی ہے جو کہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں فرانڈ کے ٹیر وہ بھی آپ کو رکھا دوں گا چیک کریں یہ بھی ٹھیک ہے باقی فرانڈ گاڑی کی پوشنگ بغیرہ ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا میکنی کا لینجن کی کنڈیشن بھی دکھائی جائے گی پوشنگ بہر اندر سے گاڑی کی دیکھیں تو بلکل آپ کو لیٹ میر رہی ہے اور سمان نیچے جو ہوتا ہے فرشی میٹ بغیرہ کلین میٹ اور اوپر والے میٹ ربڑ میٹ وہ ٹوٹل کمپلیٹ ہیں اور باقی سیلیں بغیرہ بھی گاڑی کی ٹھیک ہیں چیک کر سکتے ہیں بیگ لوگ گاڑی کی دیکھاؤں بیگ لوگ گاڑی کی دیکھیں تو یہ بھی تقریباً آپ کو ٹھیک مل رہی ہے دوسری سائٹ پر آپ کو لوگ دکھاؤں گا تو یہ ہے رائٹ سائٹ رائٹ سائٹ بھی گاڑی تقریباً ٹھیک ہے دروں کی کنڈیشن ٹھیک ہے دوسری سائٹ کا ڈور ہے یہ بھی آپ کو دیکھاؤں ڈویٹ اکرول جیلائی پاور ونڈو کے بٹن ہے اس کے ایک سلائی نہیں یہ ٹوٹل سوری یہ جیلائی کا موڈل ہے دو ہزار آٹھ بٹا سات بٹا آٹھ کا دوہزار سات کا موڈل ہے آٹھ کی ریجسٹرڈ ہے پاور ونڈو اس کے اندر اس کے انسٹال ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے اپنے اوریجنل جینور ہے سیلوں کی گاڑی پوری ہے اور کی ریجسٹرڈ ہے گولڈن نمبر ہے گاڑی کا ٹھیکی نمبر اکاز ہے جیسے اور انٹیریئر وائز خریباً ٹھیک ہے آفٹر مارکیٹ کا اس کے اندر فرینڈ آنڈ رائیڈ آڈیو ویڈیو سسٹم انسٹال ہے بیک کامرا گاڑی کا انسٹال ہے انٹیریئر وائز گاڑی ٹھیک ہے میکینیکل پوری ہے دوستو میکینیکل بھی گاڑی ٹھیک ہے اور گاڑی کا جو سوٹل استعمال میں آپ کو نہیں بتا سکتا اور باقی فرینڈ جو اس کی ڈیمانڈنگ پر آئیس کی بات کریں تو چودہ اللہ سکتا ہے آنڈر نے اس کی ڈیمانڈ کی ہے ٹھیک ہو گیا دوستو نیکس کرتے ہیں تویٹر کرولا ایکس لائی دوہزار گیارہ کا مارڈل ہے گاڑی بارہ کی ریجسٹر ہے اور اس گاڑی کا ٹوٹل ریو میرے چینل پر موجود ہے آپ خود جات چیک آ سکتے ہیں اس کے ٹیرو کی کنڈیشن کی بات کی جائے گاڑی کے ساتھ آپ کو مل رہی ہے انٹیریر وائز گاڑی ٹھیک ہے بیک روم گاڑی کا چیک کریں سیلیں گاڑی کی پوری ہیں داکومرس میں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے داکومرس گاڑی کے ٹوٹل آپ کو مل جائیں گے چیک کریں گاڑی کا بیک روم بلیو لیڈر سیلس ہیں اس کے اندر جو کی انسٹال ہے آفٹر مارکیٹ کی اور کنڈیشن وائز گاڑی آپ کو یہ بھی ٹھیک مل رہی ہے جی فینڈو گاڑی کی بیک لوگ دیکھیں لاہور سٹی کی ریجسٹر ہے تقریباً بیک لوگ گاڑی کی اچھی ہے پینٹ کی بات کریں تو چھت پلر اور اس کا جو بونٹ ہے وہ اس کا اپنا جینون ہے اوریجنل پینٹ میں اور باقی فینڈ آفٹر مارکیٹ سے گاڑی کو آنر نے ریپنٹ کروایا ہے ڈاکومنٹس آنر کی مطابق گاڑی کی ٹوٹل کمپلیٹ ہے آنر گاڑی کی ڈاکومنٹس آپ کو ٹوٹل اوریجنل دے گا بائیو میٹریک کو کوئی یشو نہیں ہے بائیو میٹریک اس گاڑی کے ساتھ آپ کو مل جائے گی انٹیریوریس گاڑی آپ نے دیکھ لی ہے فرن ٹھیک ہے بیک لوگ بھی ٹھیک ہے مکینیکل انجن کی کنڈیشن آپ کو دکھانے لگا ہوں دوستو مکینیکل انجن کی کنڈیشن بھی چیک کر لیں یہ فرینڈ سیڈوں پر ہلکے پھلکے اس کی اوپر سکریچز اگر ہے جو کلم لگوا ہی ہے اس کی اوپر اور سیڈوں پر سکرے ہونے کے باوجود فرینڈ یہ ہے دیکھیں گاڑی کیا تھوڑا سا کلر جیسر آگیا ہے مکینیکل انجن کی کنڈیشن کی بات کریں گے اس میں آپ کو تیرہ سو سی سی کا ایل تیرہ سو سی سی ایل کا انجن مل رہا ہے اور مکینیکل گاڑی فیٹ بتائی گئی ہے ہمار کے مطابق مکینیکل فیٹ ہے مکینیکل کسی قسم کا کوئی کام ہونے والا نہیں مکینیکل طور پر گاڑی بلکل آپ کو فیٹ مل رہا ہے پھر بغیرہ گاڑی کے ٹھیک ہے اور کوئی دیکیز بغیرہ بھی مدود نہیں ہے فرانڈ سیل آپ کو دکھاؤں گا فرانڈ گاڑی کی فرانڈ سیل بھی آپ چیک کریں جو کہ آپ کو بلکل اوکی کنڈیشن میں مل رہی ہے سیل گاڑی کی ٹھیک ہے اوٹی نہیں ہے روپیئر نہیں ہے ٹھیک ہو گیا چیک کر لی ہے آپ نے اور بہت جلدی میں سوستو گاڑیوں کی ریوی کر رہا ہے بہت بہت بڑی نبی لائن ہے گاڑیوں کی جو میں نے توتل بتانی ہے تو میں جلدی جلدی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور فرانڈ اس گاڑی کی ڈیماننگ پرائیس کی بات کریں گے آنڈر کے مطابق فرانڈ انیس لاکھ رپیس گاڑی کی ڈیمانڈ کی گئی ہے مزید کمی پیش یہ آپ کو ہو سکتی ہے جو کہ موقع پر ہونی ہے کہنڈ اگر آپ گاڑی کے بارے میں کیلئی اپ ڈیٹ لینا چاہیں تو آپ رحمان صاحب سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کا پار نمبر اور واتچ اپ نمبر آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا میں نے آپ کو نوڈ بھی کروایا آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوں ہنڈائی سینٹرو دو آزار چار کا موڈل ہے گاڑی کا اس کا بھی آپ کو روی کو لاؤں گا آپ کو اس کی تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا شورٹ شورٹ اور سیڈوں کی کلر کی بات کی جائے تو یہ گاڑی چھت کے علاوہ گاڑی اوپر مارکیو سے ری پینٹ ہوئی ہے لیکن کنڈیشن گاڑی کی آپ کو اکے مل رہی ہے یہ اسی سائل لکی ہے یہ رائٹ سیڈ لوک ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں تو آپ کو بالکل کلیر کنڈیشن میں اس کی آپ کو رائٹ سیڈ لوک میں رہی ہے باقی مکینیکل انجن کی کنڈیشن بھی بتاؤں دکھا دے تو وہ بھی آپ دیکھ لیں نوٹ کر لیں دوستو مکینیکل فٹ ہے کپے وغیرہ گاڑی کے ٹھیک ہے مکینیکل انجن کی اوپر دھول مٹی بہت ہی بڑی پڑی ہوئی ہے بہت ہی زیادہ پڑی ہوئی ہے لیکن دوہزار چور کا موڈل ہے اندر سے بھی تھوڑے حالات گاڑی کے خراب ہے چیک کر لیں دوستو مکینیکل سیل وغیرہ آپ دیکھ لیں سیل آپ کو نظر آ رہی ہے تقریبا دوستو گاڑی کی سیل بھی ڈیمیج ہی لگ رہی ہے اندر سے کنڈیشن دکھاؤں انٹیریئر وائس انٹیریئر از گاڑی کی کنڈیشن دیکھیں ٹھوڑا بہت اس کا رنگ جو ہے ٹیش بورڈ کا وہ خراب ہے باقی پوشنگ وغیرہ گاڑی کی تقریبا ٹھیک ہے اچھی ہے ٹرانس مشن یہ گئر مینول کے اندر گاڑی ہے اور اس کے علاوہ ایم پی ٹری پلیئر اس کے اندر انسٹال ہے اچھوڈی پلیئر اور اس کے علاوہ باقی انٹیریئر بھی دکھاؤں گا دوستو بیک روم بھی آپ دیکھ لیں گاڑی کا بیک روم گاڑی کا ٹھیک ہے پوشنگ میرا گاڑی کی تقریبا یہ بھی ٹھیک ہے دوسری سائیڈ آپ نے دیکھ لیا دوستو ڈاکومنٹس گاڑی کی ٹوٹل جہنوان ہیں دوستو گاڑی کی ڈاکومنٹس ٹوٹل اوریجنل ہیں اور چھت وغیرہ کا جو کلر ہے چھت کا کلر جو جہنوان ہے باقی فرینڈ یہ ٹوٹل جو ہے نا آفتر مارکیٹ سے ری پینٹ ہوئی ہے اسلامباد کی ریجسٹرڈ ہے ڈیماننک پرائیس کی بات کی جائے تو فرینڈ ساڑھے سات لاکھ رپیہ انہوں نے اس گاڑی کی ڈیمانڈ کی ہے اور کمی پیش کی اپشن دی ہے کمی پیش اس میں بھی آپ کو کی جائے گی جو کہ موقع پر ہو جانی ہے ٹھیک ہو گیا دوسو سزوکی کلٹس وی ایک سار موڈل دوہزار چار کا یہ بھی اس کے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو الائرم گاڑی کے اندر انسٹال ہیں ٹیرو کی کنڈیشن گاڑی کی اچھی ہے الائرم اس کے آفتر مارکیٹ کی ہیں ٹیرو کی کنڈیشن تقریباً ٹھیک ہے تقریباً ایٹی پرسنٹ گاڑی کے ساتھ ٹیرو آپ کو مل رہے ہیں باقی گاڑی کے لوگ دیکھو تو تقریباً ٹھیک ہے گاڑی کو آفتر مارکیٹ سے ریپینٹ کروایا گیا ہے چھات پیلر ڈگی اس کے جنون ہے بونرڈ بھی اس کا جنون اور باقی فرن آفتر مارکیٹ سے گاڑی کو ریپینٹ کروایا گیا دوہزار چور کا مارڈل ہے سزوکی کلٹس بھی ایکس آر اندر سے بھی آپ کو کنڈیشن دکھاؤں گا اندر سے گاڑی کی کنڈیشن بھی ٹھیک ہے فیملی یوز کار ہے اور یہ اس کا جو ہے بیک رون وہ بھی آپ دیکھ لیں باقی انٹیریر بھی آپ کو دکھا دیں گا انٹیریر بھی جو گاڑی ٹھیک ہے پاور ونڈو اس کے اندر انسٹال ہیں جو کہ آفتر مارکیٹ کی ہیں اس کے اپنے جنون سزوکی بھی ایکس آر دوہزار چور کا مارڈل ہے اور باقی فرنڈ انٹیریر وائز گاڑی ٹھیک ہے پوشنگ وغیرہ گاڑی کی دلکل اوکے مل رہی ہیں بہت سپیڈ کے ساتھ فرنڈ میں آپ کو یہ ریویو کروا رہا ہوں چیک کر سکتے ہیں دوستو یہ اندر اس کا جو انٹیریر ہے یہ بھی تقریباً ٹھیک ہے اور جنون ہے اس کا میکینیکل بھی فٹ ہے ڈاکومرز میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے لاہور شٹی کی ریجسٹر ہے اور باقی فرنڈ ڈیمانک پرائز کی بات کریں ساڑھے چھے لاکھ روپے آنڈر اس گاڑی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ بھی کوئی فائنل نہیں ہے اس میں بھی کمی پیشی کی اوپشن ہے انشاءاللہ اس میں آپ کو کمی پیشی ہو سکتی ہے اس سے آگے دوستو سزوکی خیبر اولڈ مارڈر اس گاڑی کا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں لو بجٹ والوں کے لیے یہ گاڑی ہے دوستو گاڑی کی کنڈیشن تو بہت نارمل ہے وارل میں کوشی کروں گا پھر بھی آپ کو گاڑی دکھا دوں اور تقریباً اس کی ڈیمانک پرائز کی بہت ہی کم ہے اور لوگ گاڑی کی تقریباً دوستو بہت ہی نارمل ہے اور باقی فرنڈ گاڑی فیصل آباد کی ریجسٹر ہے ٹیروکوی کنڈیشن ٹھیک ہے ریمیس کے اپنے جینول ہے صاف ہیں ٹیروکوی کنڈیشن بھی تقریباً ٹھیک ہے اور انٹیریئر وائز آپ کو دیکھاؤں گاڑی کا انٹیریئر دیکھیں تو مادل کے ساتھ سے انٹیریئر آپ دیکھ لیں تو بہت نارمل کنڈیشن میں گاڑی کا انٹیریئر ہے کم بغیرہ گاڑی کا ہونے والا ہے ٹھیک ہو گیا دوستو باقی لوگ آپ نے دیکھ لیا اور حال مکینیکل پیٹر ہے ڈاکومنٹس میں کوئی پرابلم نہیں ہے ڈاکومنٹس گاڑی کے آپ کو مل جائیں گے اس کے علاوہ مادل کی بات کی نائنٹی ٹو کا مادل ہے اولڈ مادل ہے باقی گاڑی کی کام بغیرہ ہونے والے ہیں وہ آپ کو کروانے پڑیں گے ٹھیک ہو گیا دوستو باقی ڈیمانڈک فرائز کی بات کریں تو دو لاکھ چاہس ہزار پر ہے انہوں نے اس گاڑی کی ڈیمانڈ کی ہے جو کہ لو ایک ایک کبار کے برابر ہے ٹھیک ہو گیا آگے چلتے ہیں دوستو دوسری گاڑی ہے سزوکی کلٹس بھی ایک سار دوہزار آٹھ کا مادل ہے اور گاڑی یہ کنڈیشن وائز ٹھیک ہے چیک کر لیں دوستو لوگ گاڑی کی ٹھیک ہے یہ رائٹ سیڈ ہے اور یہ فرینڈ ٹیرو کی کنڈیشن آپ کو دکھر رہا ہوں ٹیرو کی کنڈیشن میں اس گاڑی کی بہت اچھی مل رہی ہے یہ فرینڈ رائٹ سیڈ ہے رائٹ سیڈ رائٹ سیڈ آپ گاڑی کی دیکھیں فرانڈ لوگ آپ کو گاڑی کی دکھاؤں گا یہ گاڑی بھی فیصل آباد کی ریجسٹرڈ ہے اور ڈاکومنٹس گاڑی کے ٹوٹل آپ کو مل جائیں گے دوستو بائیومیٹرک تک آپ کو اس گاڑی کے ساتھ جو ہے ملے گی ڈاکومنٹس کا کوئی پیشو نہیں ہے لوگ گاڑی کی پیاری ہے کولر کی بات کی جائے تو فرینڈ یہ اس کا اچھا تک پیلر جگی جو ہے جو جینور ہے باقی سیڈوں پر گاڑی سپری ہے باقی بیک روم گاڑی کا دیکھتی پوشنگ بغیرہ خریبا ٹھیک ہے اور انٹیریئر بھی دکھا دو انٹیریئر وائز گاڑی دیکھیں انٹیریئر وائز گاڑی آپ کو یہ بھی اوکے مل رہی ہے یہ بھی شیئر کر لیں ٹھیک ہو گا دوستو انٹیریئر وائز آپ نے گاڑی دیکھ رہی ہے مکینیکل فیٹ ہے فیصل آباد کی ریجسٹرڈ گاڑی ہے اور دو ہزار آٹھ کا موڈل ہے باقی ڈاکومنٹ کا پوشنی ہے ڈاکومنٹس گاڑی کے ساتھ آپ کو مل جائیں گے ٹوٹل ڈیمانڈنگ پرائز کی بات کریں دو ساڑھے آٹھ لاکھ رپیس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے اور کمی پیشی ہو سکتی ہے جو کہ موقع پر ہونی ہے ٹھیک ہو گا دوستو اگڑی گاڑی جو ہے یہ سزوکی ویگن آر ہے دوہزار اکیس کا موڈل ہے گاڑی کی کنڈیشن بہت زبردست ہے فینک کو ٹوٹل دکھاؤں گا اوہرال گاڑی اندر مکینیکل بھی گاڑی فیٹ ہے اور بمپر ٹو بمپر گاڑی جہنون ہے اولائرم گاڑی کی اس کے اپنے جہنون ہے ٹیرو کی کنڈیشن بہت اچھی ہے لوگ بھی گاڑی کی بہترین ہے گاڑی کے لوک آپ دیکھیں تو لوگ گاڑی کی زبردست ہے ٹھیک ہو گیا دوستو چیک کریں ماشاءاللہ بہت پیاری اسلامباد کی ریجسٹر گاڑی ہے دوہزار اکیس کا موڈل ہے اور باقی اندر سے گاڑی دکھا دیتے ہیں دوستو یہ آپ نے اولائرم اور ٹیرس کے اپنے جہنون دیکھ لیے ہیں جہنون مائلیج گاڑی ہے فاسٹ آنر ہے اور ڈیمانڈک پرائس کی بات کی جائے تو اکیس لاکھ پی آنر اس گاڑی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں مزید کمی پیشی کی اپشن ہے کمی پیشی آپ کو کی جا سکتی ہے جو کہ موقع پر ہونی ہے آگے چلتے ہیں دوستو یہ ہنڈا سٹی یہ سپیئر ون پوائنٹ فائیو دو ہزار اکیس بٹا بائیس کو موڈل ہے یہ بھی گاڑی تقریباً دوستو ٹوٹل جنون ہے اچھی کنڈیشن کی گاڑی ہے دوستو یہ ہنڈا سٹی ساتھ ہے چیک کر لیں دوستو پنجاب کی ریجسٹرڈ ہے اور بمپر ٹو بمپر سیل ٹو سیل گاڑی جنون ہے یہ بھی گاڑی فاسٹ ہون ہو رہا ہے بلائرے میں اس کے اندر انسٹال لیں ہیں اس کی اپنے جنون ریمز ہیں ٹیرو کی کنڈیشن اس گاڑی کی ٹھیک ہے لوگ گاڑی کی بہت زبردست ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں دوستو چیک کریں فرانڈ لوگ دیکھیں دوستو فرانڈ لوگ بھی گاڑی کی ٹھیک ہے زبردست لوگ ہے دوستو کوئی سکریچز بغیرہ نہیں ہے وائٹ کلر ہے فرانڈ اس گاڑی کا فرنڈ سکرین کی بات کی جائے تو بلکل دوستو آپ کو صاف مل رہی ہے چھت بغیرہ بھی گاڑی کی بلکل صاف ہے اور کوئی سکریچز بغیرہ بھی موجود نہیں ہے ڈیمانڈنگ پرائس کی بات کی جائے تو بہت ہی ہائی ڈیمانڈنگ پرائس اس گاڑی کی چوالیس لاک رپے انہار اس گاڑی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی ہائی ڈیمانڈ ہے اس گاڑی کے بارے میں باقی بھی گاڑیاں آپ نے دیکھ لی ہیں دوستو چیک کیجئے گا یہ بھی انشاءاللہ میند آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی کچھ گاڑی ہیں اس میں آپ کو اچھی کنڈیشن میں لو پرائس میں بھی بلی ہیں کچھ ہائی پرائس بھی تھی باقی اور بھی گاڑی ہیں بہت ایویلیبل ہیں بہت سی مارکیٹ جہاں پر جو لگائی جاتی ہے سرگوتہ سکیٹ تو چھوٹا سا ہے لیکن مارکیٹ جہاں پر گاڑیوں کی لگائی جاتی ہے وہ بہت بڑی ہے یہ اچھا کر لیں دوستو دونوں سیٹوں پر گاڑیاں ہی گاڑیاں جو کہ جمعہ بازار اس کا سرگوتہ میں جو لگایا جاتا ہے وہ میں آپ کو ٹوٹل دکھا رہا ہوں یہ آپ کو نوٹ کر لیں دیکھ لیں نیو شان موٹرز کی آپ نے گاڑیاں دیکھی ہیں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں گاڑیوں کے آنر عبدالرحمن صاحب ان کا وہ نمبر جو ہے ہر ایک ویڈیو میں آپ کو ملے گا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا آپ کو نوٹ بھی کروا دیتا ہوں جو جمعہ بازار کا اتمام کرتے ہیں عبدالرحمن صاحب نیو شان موٹرز یہ جرنل بس ٹینڈ کے بلکل ساتھ ہی ہے آپ لاریڈا پہنچیں گے تو یہ ساتھ ہی آپ کو نیو شان موٹرز پہنچ کر آپ اس لوکیشن پر آ جائیں گے وہ بہت ایزلی اور بہت ہی اچھی اور بہترین بینیفیڈ کے ساتھ اسلام علیکم جناب بیجان کی آل چالے اچھا رحمان صاحب ہے دو سو کتنے عرصے دو تسیے گڑیوں نے کام ہے جمعہ بازار دجڑے تمام کر دیو تسیے کتنے عرصے دو کر رہے ہو جمعہ بازار سٹار دے تقریباً دو تین سال ہوئے ہیں لیکن ویسے جو گاڑیوں کا بزنس ہے وہ تقریباً میں تقریباً اٹھارہ سے بیس سال ہو گئے ہیں گاریوں کا کام کا پھر ہوئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ تو بہت پرانا ایک سال تو مجھے بھی ہو گیا تقریباً آپ کے اتپاس آتے ہوئے ایک سال ہو گیا مجھے نیو شان موٹر نز نیو جرنل با سٹینڈ سرگودہ جو لوکیشن میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے اس پہ میری کافی ویڈیو بھی لگی ہوئی ہیں اور فینڈ کافی بڑی تعداد میں یہاں پر جمعہ بازار جو رحمان صاحب لگواتے ہیں اس میں آپ نے ایک تفصیلی ویڈیو بھی دیکھ لی ہے اور آپ ایک دفعہ اگر آپ کو گاڑی ڈھونڈ رہے ہیں کوئی گاڑی لینے کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں تو آپ ایک دفعہ نیو شان موٹرز پر تشریف لائے آپ کو کافی بینیفیٹ کے ساتھ باقی مارکیڑ کے نسبت کافی بینیفیٹ کے ساتھ آپ کو گاڑی یہاں سے مل جاتی ہے اور باقی تفصیل تھوڑی بہت جو ہے رحمان صاحب بھی آپ کو بتا دیں گے جی رحمان صاحب کی دست ہوگی کیا بتائیں گے آپ میری آوڈینس کو پہلے تو یہ کہوں گا میں سب لوگوں سے گاڑی کو تصویروں کے اوپر یا ویڈیو کے اوپر دیکھ کے اس کے آپ فیصلہ کرنا یہ تو بلکل بے فکر گاڑی کو آپ وزٹ کریں وہاں سرچ کریں اس کے گاڑی کے ڈاکومنٹ چیک کریں سارا کو چیک کر کے اس کے بعد اگلا فیصلہ گیا کریں بعض دوست مجھے کال کرتے ہیں جی میں اتنی دور سے بات کر رہا ہوں مجھے تصویریں بیجیں ویڈیو بیجیں ڈاکومنٹ کی ویڈیو بیجیں یہ ویسے فیک آئیڈیا بھی بنی ہوتی ہیں لوگ فیک بھی فون نمبر بھی آگے پیچھے جوز کر کے چینل سے فیدہ بھی اٹھاتے ہیں تو وہ دو نمبر کام کر جاتے بیچ میں تو میں تو سب سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ وزڈ کریں پہلے آئیں مارکیٹ چیک کریں ہماری سرگودہ کی الحمدللہ مارکیٹ باقی جتنے بھی باقی زلہ ہیں ان سے بہت کم ریٹ بھی ہے ہماری گاڑیاں مناسب ریٹ ہوتی پرانی یوز گاڑیاں زیادہ تر ہم لوگ جو گاڑیوں کا کام کرتے ہیں وہ یوز گاڑیوں کا کرتے ہیں تو گاڑی یوز گاڑی میں گاڑی کو چیک کریں اس کو ساری جو بھی ہوگی وہ آپ کو آپ کو پروائیڈ کریں گے اور انشاءاللہ امانداری سے آپ سے بات چیز جو بھی ہوگی کریں گے مطلب یہ گاڑیوں میں لوگ عیرہ پھیری بہت زیادہ کرتے ہیں بتاتے کچھ ہیں لوگ اتنی دور سے آتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کنڈیشن وہ نکلتی نہیں لیکن الحمدللہ ہماری جو بھی گاڑی ہم جس گاڑی کبھی جس بندے کو بتائیں گے انشاءاللہ وہ صحیح گارنٹی کے ساتھ اس کی کنڈیشن ہوگی باقی ڈیل بھی ہم کراتے ہیں اس کی لینے دینے میں کوئی مسئلہ مسائل جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں وہ بھی کوشی کرتے ہیں ہم دونوں فریقین کے دور کریں باقی گاڑی کا مین ہمارا یہ ہم میری روپیسٹ ہے اپنے دوستوں سے کہ آپ آ کر ادھر آئیں ایک دفعہ آئیں وزٹ کریں وزٹ کریں چیک کریں مارکیڈ چیک کریں باقی مارکیڈ بھی آپ لوگ چیک کر دوں گے یہ کہ سرگوڑا کی مارکیڈ جو ہے باقی مارکیڈ سے بہت آہ لو پرائس میں آ رہے ہیں یہاں گاڑی ہیں تو بس یہی میری مزادش ہے کہ آپ لوگ پہلے وزٹ کیا کریں گاڑی کو چیک کیا کریں ڈاکومنٹ ہم آپ کو چیک کروائیں گے پھر آپ کی ڈیل بھی کروائیں گے انشاءاللہ کوشش ہوگی جیو اتنی دور سے کافی لوگ ابھی میرے پاس ایک کیری ڈبا پچھلے ہفتے لگایا تھا بھائی نے گجرہ والے سے پالٹی آئی تھی رات کو تقریبا وہ پہنچے دے اور اسی رات کو ہم نے اسے کوئی گاڑی بھی بائی اینڈ کر دی بائی میٹرے وغیرہ ڈاکومنٹ کے سارے پروسس مکمل کر دی ہیں تو جو اتنی دور سے بندہ آتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے پہلے اس کو ساری ڈیٹیل تفسیر بتا دیں پھر اس کے بعد ہم ان کو گاڑی بھی دے دیں لہذا میں ریکویسٹ ہی کروں گا سب دوستوں سے کہ پہلے ایک دفعہ گاڑی کو وزٹ کیا کریں گاڑی آ کر چیک کیا کریں ہاں باقی آپ کہیں بھی کوئی گاڑی اور چیک کر دیں یہ نہیں ہے کہ میرے پاس آئیں کہیں بھی گاڑی چیک کر دیں میرا نمبر ہوتا ہے آپ مجھے نمبر پہ تصویریں ورٹ سیپ کریں اس کی ڈیٹیل میں آپ کو گاڑی کی کنیشنر کے ساتھ سے ریٹ پر بتا دوں گا اس میں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن امانداری سے آپ کو ریٹ بتاؤں گا مارکیٹ میں بھی آپ چیک کر لیں گے انشاءاللہ وہی ریٹ ہوگا تو میں باقی بھائی کا شکریہ دا کرتا ہوں یہ اتنے دنوں سے ہمارے ساتھ آ رہے ہیں ان کی وجہ سے ہمارے کام میں بھی کافی ماشاءاللہ اضافہ ہوئے ہیں کافی گاڑی ہماری سیل ہوئی ہیں ان کی ویڈیو کی وجہ سے تو یہ ہمارے بھائی بہت اچھے ہیں یہ خود بھی ماشاءاللہ امانداری سے جو بھی کنیشن ہوتی بتاتے ہیں ہم بھی خوشی کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے دوست ہیں ان کو صحیح سے گاڑ کیا جائے تو جی ویور آپ نے دیکھ لیا رحمان صاحب نے بہت اچھی ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کی ہیں تقریباً وہ باتیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہیں کہ آپ ایک دفعہ یہاں پر تشریف لائیں آپ کو بہت بڑی تعداد میں یہاں پر گاڑیاں مل جاتی ہیں اور جمعہ بزار جو سرگوتا زلہ تو چھوٹا سا ہے لیکن اس چھوٹے سے زلے میں جو گاڑیوں کا جمعہ بزار لگایا جاتا ہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے بہت ہی بڑی تعداد میں یہاں پر گاڑیاں بروز جمعہ مل جاتی ہیں آپ کو اور کافی بینیفیٹ کے ساتھ جمعہ بزار سے آپ کو گاڑی ملتی ہے جو باقی مارکیڑی کے نسبت بہت ہی بینیفیٹ ہے اس ہر ہی گاڑی میں ہوتا ہے اور باقی فرنڈ آکومرس میں کسی کسی کوئی ایشو نہیں ہوگا اور باقی فرنڈ گاڑیاں جتنی بھی ہیں گاڑیاں بھی اچھی ہوتی ہیں اور پرائیسز بھی مناسب ہوتی ہیں اور امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ملتی ہے انشاءاللہ علیہ السلام کہ کسی دوسری ویڈیو میں تاب تک اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ